مہترم چودری محمد اقبال گجر صاحب آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے سر قائد مہترم محمد نواز شریف آپ کی پارٹی کے ان کی بیل میڈیکل گرانڈ پر سا ریجیکٹ ہوئی ہے کیسے دیکھتے ہیں سر دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جہاں تک لیگل مشکوفیوں کا تعلق ہے وہ تو وہ کلا جانتے ہیں لانوں ایک بندے جو ہمارے سے بہتر لوگ ہیں اور اپنا عدالتیں جانتی ہیں عدالتیں آلیہ جانتی ہیں لیکن میرا موقف اس میں یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے تین دفعہ ملک کا پرائمسٹر آیا دو دفعہ چیمسٹر صوبہ پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا جو اس کے چیمسٹر رہے ہیں وہ مطلب کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو کوئی انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر کوئی انسانی ہمدردی شو کرنی چاہیے تھی میرا یہ موقف ہے اور انسانی ہمدردی میں آؤٹ اف تی وے بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں تو ان میں کوئی رعیت بھی دینی پرے تو رعیت بھی لوگوں کو ملتی بھی رہی ہے اور دینی بھی چاہیے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہو رہی ہے ایک ایسے بندے خلاف جس نے پاکستان کے دفعہ میں پاکستان کو اٹمی طاقت بنایا تین دفعہ وزیراعظم رہا دو دفعہ وزیراعظم رہا اور ملک کی خدمت کی اس صوبے میں جتنے بڑے بڑے غازی گارڈ سے آپ شروع ہو جائیں بڑے بڑے پول بڑے بڑے یہ جو ہے سارے منصوبے آپ لاہور میں دیکھ لیں باہر دیکھ لیں اتنی ڈیویلیمنٹ کرائی ہے تو ان کے لیے کوئی انسانی ہمدردی ہونی چاہیے ان کا پراپر علاج ہونا چاہیے اور ان کو پراپر علی بھی ملنا چاہیے اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کا حق بھی ہے سر یہ آپ کا موقع درست ہے ہونا چاہیے لیکن یہ کون سی وہ چیزیں ہیں یہ ہڈلز ہیں سر میں ضرور چاہوں گا اس کو آپ نہ اتنا اوپن ڈسکرول کریں لیکن تھوڑا اشارہ کریں کہ وہ کون سی قوتیں ہیں یا کون سے لوگ ہیں جس سے میرا آپ میں رکاوٹ ہیں نہیں اس میں تو مجودہ حکومت ہی ہے اور کون ہو سکتا ہے مجودہ حکومت جو ہے یہ انتقام کا نشانہ انہیں بنا رہی ہے اور ترہ ترہ کے کیس بنایا جا رہے ہیں وزیر اللہ پنجاب کے اوپر بھی بنایا تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ کون نے بڑی حمد کے ساتھ ان کو رلیف دیا اور قانونی تقاضوں کے مطابق دیا ہم بڑے مشکور ہیں ان کے تو باقی یہ ہے کہ رلیف ان کو بھی ملنا چاہیے اس لیے کہ انسانی ہمدردی میں پھر لفت دراؤں گا اپنا کہ وہ بھی کچھ چیز ہوتی ہے اس کا خیال کرنا چاہیے سر کیا آپ سمجھتے ہیں ملک میں ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود میں کام کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ ملک میں سبی اداروں کو جو ہے نا سبی اداروں کو میں سبی کی بات کرتا ہوں اپنی اپنی حدود میں کھیلنا چاہیے یہاں پہ جو ہوں تھوڑا سا ایک رواج چل نکل ہے کہ ہر آدمی جو ہے دوسرے گراؤنڈ میں کھیلنا چاہتا ہے جو کہ اچھا نہیں ہے اس کے لیے میں چیف جسٹس جو موجودہ ہیں سپریم کورٹ کے ان کی بڑی تعریف کروں گا کہ انہوں نے جب انہوں نے ٹیک آور کیا ہے ان کا ڈریس جو تھا نا وہ بڑا ہی جچا طولہ اور بڑا ہی ناب طول کہ انہوں نے اتنی اچھی گفتگو کی ہے جس سے پتا چلتا تھا کہ اس میں ملک اندر رول افلا جو ہے اس کے وہ حامی ہے تو رول افلا جو ہے نا دیٹ اس دی اونلی وی اوٹ جس سے ملک چلتے ہیں جس ملک میں رول افلا نافذ ہوگا اور قانون سبی کے لیے ایک جیسا ہوگا نیب کا قانون ہو چاہے وہ کوئی بھی قانون ہو ایک جیسا اور اکراسٹی بورڈ ہو سبی کا احتساب ہو تو اس حقوق پر کوئی بندہ اولی نہیں اٹھا سکتا میری یہ ایک ادارش ہے کہ عدب کے ساتھ کہ اس کو خیال کرنا چاہیے اداروں کا اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے اس طرح ان کی عزت مجروح ہوگی اگر وہ اکراسٹا بارڈر ساری چیزیں نہیں کریں گے تو کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عزیم گروپ آف پبلکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عزیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور دوبازار لاہور پون نمبر 924237231448